ووٹ دینے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو سر دمال ڈال کے دمال ڈال کے یہ کیسا ووٹ ہوتا ہے ووٹ تو پیسے پولنگ سٹیشن نہیں جا رہا ہوتا ہے دمال ڈال کے سے میں کہتا ہوں اللہ اللہ کر کے یہ دین آئے اللہ اللہ کر کے یہ چاہے مطلب پی ٹی آئی والوں کو الٹا بھی لٹکا دینا تو ووٹ ان کی کمر پر لگا دیں گے تو ووٹ آپ نے پی ٹی آئی کو دینے میں کہتا ہوں جی ہماری نسلیں سات نسلیں بھی آگے پی ٹی آئی کو دیں گے چالے آپ تو اپنی کمیٹمنٹ کریں سات نسلوں کی طور پر رہنے دیں آگے کیا پتا ہم تمبیہ کر کے جائیں گے اس وقت کی ایک تاریخ لکھ کے جائیں گے کہ جتنا ظلم اس تاریخ ان دنوں میں ہو گیا ہے یہ تاریخ کی کوئی داستان نہیں مجھے بتائیں باپ پی ٹی آئی کو کیوں دینا ہے پیٹر سے پہلے بھی دو دفعہ پی ٹی آئی ہی جیتی ہے کیوں دینا ہے دیکھیں جتنی سہولیات پی ٹی آئی نے ان لٹے پوٹے پاکستان میں دیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہو گیا یہاں بچا کچھ نہیں اگر کچھ نہیں بچا تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے عمام اب اتنی بے اکوب نہیں رہی تو عمام بھی سمجھ نہیں ہیں پی ٹی آئی کو دینے جا رہے ہیں پی ٹی آئی بوٹ جان دل ہر چیز قربان ہے پی ٹی آئی پر پی ٹی آئی بوٹ دینے جا رہے ہیں جی مجھے بتائیں پی ٹی آئی کو دے گا انشاءاللہ کیا وجہ کیا ہے کیوں پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دینے ہے وجہ یہ ہے سارا میں گئی ہے پیٹرول کا ریٹ دے کو بجلی کا پل دے کو گیس کا پل دے کو باقی ہے واللہ خیر کرے کہ کیا ہوگا آگے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے تو دو دفعہ پی ٹی آئی ہی جیتی ہے اور پھر یہاں پر صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئی کی رہی ہے آپ کو لگتا ہے ٹھیک کیا انہوں نے کام انہوں نے ٹھیک یر قانون تو انشاءاللہ صحیح ہوگا جو آگے چل رہے ہو تو نہیں ہوگا نانا ووٹ دینے جانے ہیں ووٹ دینے جانے ہیں جی جانے ہیں کس کو ووٹ کس کو دینے جانے ہیں یہاں پی ٹی آئی کو کیا وجہ کیا ہے پی ٹی آئی کو کیوں دینا ہے پی ٹی آئی ہم کو پسند دیا کیا وجہ یہاں سے پی ٹی آئی کیوں جیتی ہے بس ہو امران حانیس امران حان کی وجہ سے ہلکے کے بارے میں مجھے بتائیں یہاں پر لوگوں کے کیا مسائل کیا ہیں لوگ چاہتے کیا ہیں یہاں پر بس ابھی لوگوں کا دم دے نہیں ہے ہم اپنا خود جڑھوٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو دے رہے آپ اپنا ووٹ جہاں پی ٹی آئی کو دے رہے کون بہتر ہے کس کو آگے آنا چاہیے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے یار اس حقیقی بیت میں میں بات کروں نا اس حقیقی کی اس میں سب سے زیادہ حدمت جمشید خان نے کیا جو میرا خیال میں مسلم لیگ سے ہیں باقی تو کس نے کچھ نہیں کیا اگر پی ٹی آئی کی بات کرے تو سیت کارٹ بنایا تھا اس کو تھوڑا سا ریلیو ہو گیا عوام کو صحیح ہے نا اور میگئی بھی توری بہت کانٹری آپ تو مجھے بڑے کنفیوز لگ رہے ہیں آپ آٹ فرولی کو جا کر ادھر کیا کریں گے میں نے ووٹ نہیں ڈالنا آپ نے ووٹ ہی نہیں ڈالنا اس کی کیا ہوگا آٹھ فرولی کو پھر کیا کریں گے بزیدر آپ کو جکان داری کریں گے کس کو دینا ووٹ ہم جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی کو کیوں دینا ووٹ اس لئے کہ ملک کے خیر ہوا ہے سچے لوگ ہیں جماعت اسلامی تو آپ کو لگتا ہے کوئی اتنی سیٹے لے لے گی آگے آسکے گی کام شام یہاں پر کروا سکے گی نہیں لے گی ہمارا تو ایک ہی ووٹ ہے جتنا سچے ہیں باقی لوگ نے سارا پاکستان غرق کر دیا باقی لوگ ٹھیک نہیں ہیں جماعت اسلامی والے ٹھیک ہیں یہ بالکل سچے لوگ ہیں ووٹ بنا ہوا آپ کا آجی آچہ تو جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ آچہ کس کو ووٹ کس کو دینا عمران خان مجاہد عمران خان کو کیا وجہ کیا ہے تعلیمی نظام کو بھی دیکھو اور اسپطال صحت کارٹ کو بھی دیکھو راشن کارٹ کو بھی دیکھو مزدورکارٹ کو بھی دیکھو بہت کیا ہے کینسر اسپطال کو بھی دیکھو چوکت خانم کو اداروں کو بھی دیکھو پولیس والوں کو بھی دیکھو اس نے سارے کام یہاں پر جائے وہ ٹھیک ہے آہا اس نے بنیادی کامیں کیے عمران خان نے جو کیے وہ بنیادی کام کیے غریبوں کے لیے کیے اگر لوگ کو بہت ہے ہمارے علقے کا جو ام پی اے جمشیت خان بہت اچھ آدمی ہے علاقے کے لیے لیکن اس نے بہت روڑے بھی کیے بجلی کا کام بھی کیے لیکن بہت خدمت کیے اپنے علاقے کا اس کا اوٹ جو اے نواز شریف کو جاتے جمشیت خان خود اچھا بن دے لیکن اس کا اوٹ نواز شریف کو جاتے ہم صرف اپنے علاقے کے لیے سوچتے وہ کینیڈیٹ اچھا ہے لیکن یہ کہ اس نے آگے جا گی کیونکہ نواز شریف کو ووٹ دینا ہے اس لیے جو ہے وہ آبیدر نہیں ووٹ دی رہے ووٹ دینے جانا ہے آ جانا ہے کس کو ووٹ دینے امران خان کیا وجہ کیا ہے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دینے بس پہلے بھی دیئے اور ہم بھی دیں گے آبی بھی دیں گے کوئی بات تو ہوگی اچھے لگنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نہیں بس پہلے سے محبت ہے امران خان صاحب ابھی جیت جائے گا یہاں سے پھر پی ٹی آئی جیت جائے گی آ جائیں انشاءاللہ جی جیت جائے گی ووٹ دینے جانا ہے آپ نے ووٹ دینے جانا ہے انشاء اللہ کیا سوچا ہے کس کو ووٹ دینے بس اسی وقت پھر سمجھ میں آئے گا کہ پھر کس کو دینے ابھی کچھ تو سوچ لیں کہ کس کو دینے ہے ووٹ یہاں حق دار کو دینے تو حق دار یہاں پہ تو ساری پارٹیاں ہے یہاں پہ جماعت اسلامی بھی ہے جی ایو آئی بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے مسلمی قنون بھی ہے تو کسی کو تو دینے یہ جو سیاست دال لوگ ہیں ان کو بندے کا قدر اس وقت ہوتا ہے جب وہ الیکشن کا وقت آتا ہے جب الیکشن ختم ہو جاتے تو کوئی بھی سیاست دانیاں پہ ہم مکون کو نہیں دیکھتے ویسے نہیں آتے واپس نہیں آتے نہیں آتے آج کے لچ تو ادھر اوٹنگ کا سلسلہ جاری ہے جب اوٹنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کب 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 کریں کوئی تو اچھا ہوگا جو اچھا لگتا ہوگا یا سر جی اس وقت پیس لا کریں گے جب تک ہم تاپ آماریں گے آپ کی حال میں الیکشن سے کوئی مسئلہ حل ہوگا آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان پر کوئی فرق پڑے گا الیکشن سے تو میرے حال سے مسئلہ بڑھے گا آج اور زیادہ بڑھ جائے گا اچھا یہ کیا بات ہے الیکشن میں بہتے کراتے ہیں لوگوں کے مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن سے مسئلہ اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا کیونکہ کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے کوئی سوچا ہے کس کو ووٹ ڈالنا ہے جو خدمت کر دے گا ابھی تو آپ کے پاس ساری آپسٹ آگئی ہیں آپ کو انہوں سے کون خدمت کرنے والا جو ہے وہ کون سا لگتا ہے میرے ہر میں تو ممتاز اچھا ہے اچھا آپ بتائیں جی یہاں پر کیا لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے لوگوں کو سب چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر بہت مسئلے مسائل ہیں یہ جو حکومت گرزریہ ہیں انہوں نے کچھ کام بھی نہیں کیا ایدر ایسے ابھی تو دیکھیں ابھی تو ہم سب کو ایک ایک موقع دے چکے ہیں بس پارٹی کو بھی دے دیا سب کو دے دیا تحریک انصاف کو بھی دے دیا کوئی ان میں سے کوئی آپ کو تھوڑا بہتر لگا ہو جس نے آپ کہہ رہے ہیں مسئلے تو ہے ہی ہیں لیکن کسی نے کوئی تھوڑا زیادہ بہتر مسئلوں کی طرف توجہ دی ہو پہلے تو یہ تھا نواز شریف کا تو پہلے گورنمنٹ بہت اچھا تھا کیونکہ نیمیں گائی بھی نہیں تھی انہوں نے پھر ایسا کیا کہ چلو یہ تحریک انصاف والے آگئے میاں صاحب آپ کو لگتا ہے تھوڑے طرح بہتر تھے جب وہ بہتر تھے ہاں وہ آلات تو اچھے تھے اس وقت ابھی آپ نے کچھ سوچا ہے یہ تو بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو بھی ذرا سوچوں گا کہ کس کو دینا ہے انہوں نے نام نے بھی کچھ سوچا نہیں ہے اللہ ابھی دن ہے کوش کریں گے کہ بہتر سے بہتر کو دے دیں کہ یہ سب ملک آلات اچھے ہو جائیں آپ وہ لگتا ہے الیکشنوں میں کوئی فرق پڑے گا کوئی آلات کو بہتر ہوں گے تو ہونا تو چاہیے کیونکہ الیکشن میں سے فرق آ جائے کیونکہ منتخب حکومت آ جائے ان کے ساتھ لوگ پھر دوسرے ملک ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور یہ آلات اچھے ہو جائیں گے اس کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں ہے کونسی پارٹی ہے جس کو اب آگے آنا چاہیے جو ان مسئلوں کو حل کرے میرے خیال میں بس صرف پی ٹی آئی تو ہے اور تو پارٹی آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی ہے صرف پی ٹی آئی ہے بوٹ ڈالیں جانے آپ نے بلکل جانے ہیں کس کو بوٹ کس کو دیں گے بوٹ تو واضح ہی رہے ہیں امران خان کو دیں گے بوٹ پی ٹی آئی گا بلکل امیدوار کوئی بھی ہو نشان سے کوئی فرق نہیں پڑتا آچھا تو نشان اوپر نیچے ہو گیا آپ کے خیال میں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا پی ٹی آئی کو پڑتا ہے بلکل پیچانا دل پہ لکھا ہے آجی بلکل آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی پھر سے دوبارہ آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے انہوں نے ایک دوسری دفعہ بھی انہوں نے کی تو اب تیسری دفعہ ہوگا تیسری دفعہ بھی انشاءاللہ ہیٹریک کریں گے آجی بلکل ہو جائے گی انشاءاللہ وہ تو ڈالیں گے پی ٹی آئی کو ڈالیں گے باقی جو ہے نا کسی کو وجہ کیا پی ٹی آئی کو کیوں ڈالیں گے اصل میں وجہ امران خان ہے امران خان کو ڈالیں گے کیونکہ امران خان جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے کام کرتا ہے پاکستانیوں کے لیے پرفارمنس آپ کے خیال میں ٹھیک رہی ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس جو ہے وہ دوزہ تیرہ سے دوزہ اٹھانہ باقی جو ان کے ایم پی اے سے ایم این اے سے ان کی کار کردگی خاطر خواہی اس طرح نہیں ہے اچھی نہیں ہے لیکن آم ران خان ہم ہماری جو ہے اوپر ٹھیک ہے لیکن جو نیچے ایم پی ایم این ایز ان کی کار کردگی کو اچھا نہیں ہے ا تنی اچھی نہیں ہے مطلب اتنی تصیلح بخش نہیں ہے آچا لیکن وٹ جو ہے امران خان پوچھ لیے ڈالیں گے کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے آچا تو نیچے ایم پی ایم ایم ایز جیسے بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کمبے کو بکڑے کمبہ نہیں ہے کمبہ جو بجلی کا کمبہ ہوتا ہے اس کو بکڑا کریں گے نا اس تغبائی میں تو انشاءاللہ اس کو اوٹ دیں گے کمبے کو دیں گے جس کو بکڑا کریں گے نا بس اسی کو اوٹ جائے گا صرف امران خان کو بکڑی گئے بہت مرمائی میرے ساتھ اس وقت اس حلقے کے جو کینیڈیٹ ہیں جے یو آئی کے کلیم اللہ تورو وہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی کیمپنگ کیسے جاری ہے بہت شکریہ مجھے سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس حلقے میں آپ لوگوں کی کوشش کیا ہے یہ سیٹ پشلی دو دفعہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں سے جاتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کیوں جے یو آئی جو ہے وہ تحریک انصاف کو یہاں سے ہرانے میں کامیاب ہو جائے جی بیسکلی آہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے دون ہی تین بار جی چکی ہے لیکن آہ تینوں بار ڈیلیور نہیں کر بھائی ایک بار خان صاحب جیتے ہیں امران خان وہ انہوں نے ویکیٹ کر دی پھر مطلب انہوں نے بھی کوئی آہ ڈیولپنٹ ورک نہیں کیا دو بار علی محمد خان صاحب کا منسٹر آہ وہ بھی رہ چکے لیکن ڈیلیورنس کوئی نہیں آئی آہ ایس اچ ورلڈ کے الٹا پی ٹی آئی کے